موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوہ واللہ احد اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کوفوان احد سلوات پڑے محمد وآلہ صلوات پڑے محمد وآلہ تزالک اللہ نعرہ تکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علام محمد وآلہ خدا بند علم کس کلام واجب الہترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ میرا حبیب فرما دیجئے ان لوگوں سے جو میرا حسب نصب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو ذات و صفات اور افعال و عبادت میں واحد و یکتاں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ساری کئنات سے بے نیازہ ہے جبکہ ساری کئنات اس کی نیاز مند اور محتاج ہے کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا وہ کسی کا والد نہیں کوئی اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا وہ کسی کی اولاد نہیں اس کی کوئی مائی اور باپ نہیں وَلَمْ يَكُلَّهُ قُوْفُ عَنْ اَحَدْ اور بھری ہوئی کئنات میں کوئی اس کا ہمسر کوئی اس کا ہمپا کوئی اس کا ہمپلہ اور کوئی اس کے برابر نہیں سلوات پڑھے محمد وعالے محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالے محمد کل ارض کیا تھا کہ مسئلہ توحید پر ایک ہفتہ گفتگو ہو چکی بقدر ضرورت اس کے جزیات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے آپ مئیر سے بھی بلکل مختصر رہ گئی ہیں میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج کی میلے سے اسلام میں عمل کا مقام آئے معاملات کا مقام آئے اخلاقیات کا مقام آئے معاشیات وغیرہ کا کیا شروع کر دوں لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ جو باقی ماندہ عقائد ہیں گو ضمن نبوت کے مباعث بھی آ چکے امامت کی بیعث بھی آ چکی قیامت کا ذکر بھی بار بار ہوتا رہا لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی مجلس ان باقی ماندہ عقائد کے بارے میں وقف کر دی جائے اور کل انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جزنے اسلام کے باقی اجزائے ترقیبی ہیں عمل ہے معاملہ ہے خلق ہے تمدن ہے تعظیب ہے اسلامی کلچر ہے انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ان تمام شعبوں پر اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کی روشنی میں کل گفتگو ہو جائے تاکہ اس اشرے کے اختتام کے بعد اسلام کا صحیح تصور اسلام کا صحیح دھانچا اسلام کا ایک صحیح تصور ہمارے دل و دماغ میں قائم ہو جائے اور بحمد اللہ اگر اس پر عمل درامت کرنا چاہیں تو پھر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے کوئی مانے پیش نہ آئے بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلامی احکام پہ عمل کر سکیں اور اپنے دین و دنیا کو صدار سکیں سوار سکیں جنت میں جا سکیں جہنم سے بج سکیں سلوات پڑے محمد وعال محمد فراللہ امت صلی علی محمد وعال کہتے ہیں اور ان کے منکر کو کافر و مرتد کہتے ہیں اور وہ تین عقید یہ ہیں اللہ کو وحد لا شریک مانا جائے سارے نبیوں کو عموما اور جد الحسن وال حسین اقلیم ختم رسالت کے تائیدار کو خصوصا خاتم الانبیاء مانا جائے اور قیامت کو برحق مانا جائے ان تین اصولوں کے ماننے والے کو عام مسلمان کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کرے اقرار اس کو عام اہل اسلام کہتے ہیں اور جو ان تین عقیدوں کے ساتھ دو عقید اور بھی شامل کرے اللہ کو عادل بھی مانے علی اور اولاد عری کو امام برحق بھی مانے اس کو اہل ایمان کہتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عیلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد کو نتیجہ یہ نکلا جو صرف یہ پڑے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کو برحق مانے پیغمبر خاتم کو خاتم الانبیاء جانے قیامت کو برحق مانے وہ مسلمان ہے اور جو ان کے ساتھ اللہ کو عادل مانے علی اور اولاد علی کو پیغمبر رسول ایک مانے اس کے ساتھ پڑے ایلی ولی اللہ اسے صاحب ایمان کہتے ہیں تو لہذا توحید پر گفتگو ہو چکی عدالت پر بھی بڑے اختصار کے ساتھ قلب و بات چیت ہو چکی میں چاہوں گا کہ آج کوئی نبوت و امامت اور قیامت کے بارے میں گفتگو ہو جائے آپ سلوات پڑھیں میں ارد کرتا اللہ اللہ کے کل آخر میں میں نے بڑے اجمال کے ساتھ اللہ کے چند صفات ثبوتی اور سلبیہ کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ صفتیں جو اللہ کے شاہان شان ہے وہ قادر ہے وہ علیم ہے خبیر ہے مرید ہے متقل وغیرہ اس طرح چند صفتیں وہ ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں وہ جسم نہیں رکھ وہ مکان کا مہتاج نہیں وہ زمان کا مہتاج نہیں وہ کسی شائع میں حلول نہیں کرتا کسی سے متحد نہیں ہوتا ان صفات سلبیہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نہ یہاں نظر آتا نہ وہاں نظر آئے گا اللہ قابل دید شائع نہیں ہے قرآن کہتا ہے لا تدرِك الابسار وہاں یدرِك الابسار وہ آنکھوں کو دیکھتے پر کائنات کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی کسی بندے نے بات بڑھانے کا وقت نہیں کی زمنا بات ہے جناب امیر سے پوچھا مولا آپ جس معبود کی اتنی عبادت کرتے ہیں پہ اس کو دیکھا بھی ہے جناب نے فرمایا لم عابد ربن لم آرہو میں جب تک اپنے معبود کو دیکھ نہ لوں میں تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتا سائل نے مولا کے کلام کا مطلب نہ سمجھا فوراں سوال کر دیا مولا وکیفہ رائے تو ذرا ہمیں بھی بتائیں اللہ کیسا ہے اس کی شکل کیسی ہے وضا قطع کیسی ہے رنگ روپ کیسا ہے قد کاٹ کیسا ہے تا مولا نے دیکھا گی یہ میرے کلام کا مقصد نہیں سمجھ سکا فرمایا تیری عقل پہ پتھر پڑ گئے لم ترہ العیون بے مشاہدت الابسار بل ترہ العیون بے حقائق الیمان اللہ ان سر والی آنکھوں سے چہرے والی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اللہ کو دیکھنے تو ایمان کی اینک لگا کر ایمان کی آنکھوں سے دیکھ تو لہذا اللہ نظر نہیں آتا حضرت موسیٰ نے بھی قوم کے سوال سے مجبور ہو کہ کہاتا رب آرنی یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا تو خالق نے دو ٹوک لفظوں میں جواب دے دیا تھا انہ لن ترانی تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور اس کے بہرکار دلائل ہیں نظر وہ شیعتی ہے جو ہماری طرح کو جسم رکھتی ہو پھر کسی فاصلے پر ہو کسی جیہت میں ہو کسی مکان میں ہو کسی زمان بات ہے عام لوگوں کو اپنی بارگاہ ہمیں بلاتا بھی نہیں ہے اور عوام کے سامنے آتا بھی نہیں ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم سے کلام کرے جب وہ عام لوگوں سے کلام کرتا نہیں عوام کے سامنے آتا نہیں تے نہ آنا جان اس کے شان کے شایاں بھی نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ ہمیں جا سکتے نہیں تو پھر بتائے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیوں کیا اور انسان کو اس برات کا دولہ کیوں بنایا اگر اللہ علیم و حکیم ہے تو اس کو اپنا مقصد واضح کرنے کا کوئی انتظام بھی کرنا چاہئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے ہماری غرض خلقت کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں تو لہذا اس لیے انبیاء اور ایمہ نے علاماء اور فضلاء نے یہ تیہ کیا کہ اللہ پر اقلا شرعا لازم ہے کہ کوئی ایسے واسطے پیدا کرے کوئی ایسے وسیلے جو اپنی نورانیت کی بنا پر اس سے ہم کلام ہو سکیں اپنی انسانیت کی بنا پر لوگوں کے درمیان رہ کر اس کا پیغام پہنچا سکیں لہذا اللہ نے انبیاء پیدا کیے اور ان میں دو پہلو رکھ دیئے ایک جنبا اور ایک پہلو نورانی اور روحانی دوسرا پہلو انسانی اور بشری جب لوگوں نے ان کے دونوں پہلو میں سے ایک پہلو پہ نظر ڈالی جنبا نورانی اور روحانی پہ نگاہ ڈالی تو کہے اٹھے یہ تو اس جیسے ہیں اور جنہوں نے جنبا انسانی اور بشری پہ نظر ڈالی وہ کہنے لگے وہ تو بلکل ہم جیسے ہیں لیکن وہ بھول گئے کہ اگر اس جیسے ہوتے تو جب وہ سامنے نظر نہیں آتا تو یہ کیسے نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم جیسے ہوتے تو جب ہم برائے راست اس تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ کیسے پہنچ گئے لہذا جن بالغ نظر لوگوں کی نگاہ ان کے دونوں پہلوں پر تھی روحانی اور نورانی پر بشری اور انسانی پر بھی تو وہ بڑے غور و فکر کے باپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ جن کو وسیلہ بناتے وہ نبی ہو یا نبی کا وسیع وہ نہ اس جیسے ہوتے ہیں نہ ہم جیسے ہوتے ہیں تو اپنی مثال آپ ہوتے کئنات میں ان جیسا کوئی اور نہیں ہوتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد محمد ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شاغل خواس اس برزخ قبراء میں ہے حرف مشدد کا لہذا ایسے وسیلے ایسے واسطے ایسے ذریعے کتنے خالق نے پیدا کیے امت مسلمہ میں تعداد میں اختلاف ہے لیکن جو بات تہتر فرقوں کے علماء کے نزیق مشہور ہے تقریبا مسلم ہے وہ یہ ہے کہ خالق نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جن میں سے تین سو تہرہ رسول تھے باقی عام نبی تھے اور تین سو تہرہ میں سے پھر پانچ علی عظم تھے باقی عام رسول تھے یہ کائنات کی ہدایت کے لیے پیدا کیے لیکن اللہ بھیتا رہا یہ جملہ بیار کرتا جاؤں کہ لوگ ان کو یا شہید کرتے رہے یا قید و بند میں ڈالتے رہے خود شہید کر دیتی تھی میں بھیتا تھا لوگ ان کو قید و بند میں ڈال دیتے تھے لیکن اللہ پھر بھی بھیتا رہا کیوں فرماتا ہے لِاللہ یقون لِنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ عَبَادَ الرَّسُولِ تاکہ کوئی بندہ بہانہ نہ بنا سکے فردہ قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے رسول مبشرین و منظرین میں نے جتنے نبی بھیجے ان کو مبشر اور منظر بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر دین پہنچاؤ دین پر عمل کرنے والوں کو جنت کی خوش خبریاں سناو اور باغیوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے سلوات پڑو محمد وآل محمد پر اللہ محمد تو لہذا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے کسی عام بیڑ چرانے بیڑیں بکریں چرانے والے کو پکڑ کے نبی بنا دیتا ہے کسی کاروباری بندے کو کاروبار چھڑا کر اس کو اچانک نبی بنا کے دنیا کے سامنے بھیج دیتا ہے تو میرے دوست و میرے عزیز و بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا اللہ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کو دنیا میں نبی نہیں بناتا پیدا ہی نبی کرتا ہے اللہ صلی علی محمد اللہ جس امام بنانا چاہے اس کو پیدا ہی امام کرتا ہے دنیا میں آکے نہ کوئی نبی نبی بنتا ہے نہ دنیا میں آکے کوئی امام امام بنتا ہے الامام امام ولو فقان فی بطن ام ام امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب شکم مادر کی زینت ہوتا ہے اور ان نبی نبی جن ولو کان سبی نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب پھگوڑے میں سو رہا ہوتا ہے اللہ صلی علی محمد محمد یہ جو لوگ کہتے ہیں فرانہ پانچ سال میں نبی بنا فرانہ چالیس سال کے بعد نبی بنا لوگوں نے اشتباہ کیا ہے اعلان نبوت کرانا آرہا ہے یہ اللہ کی مسئلہ پر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح تین دن کے بچے کو اعلان کرا دے کہ اینی عبداللہ آتانی القتاب وجعلن نبی یا جناب یا یا کو پانچ سال کی مدت میں حکم دے دے کہ اپنی نبوت کا اعلان کر دو یا سارے نبیوں کے سردار کو چالیس سال تک روکے رکھے تے چالیس سال کے بعد کہ اب اعلان رسالت کر دو اعلان آرہ ہے تے نبی کو نبی بنانا آرہ ہے نہ نبی یہاں دنیا میں آکے نبی بنتے ہیں نہ امام دنیا میں آکے امام بنتے ہیں نبی پیدا ہی نبی ہوتے اور رسول پیدا ہی رسول ہوتے ہیں اور امام پیدا ہی امام ہوتے ہیں سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہ محمد اللہ اب آمد برسر مطلب اللہ جس کو رسالت اور نبوت عطا کرنا چاہے اللہ اس میں چند ملکات رکھ دیتے چند صفات رکھ دیتے جو باقی لوگوں میں نہیں ہوتی سب سے پہلی نمائع صفت کہ جس کے بغیر کوئی نبی نبی نہیں من سکتا وہ ہے اسمت وطہارت کہ اللہ جس کو نبوت عطا کرتا ہے اس کو مہد سے لے کر لہت تک پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک وہ ملکہ عطا کرتا ہے وہ کمال عطا کرتا ہے کہ کبھی پوری زندگی میں گناہ صغیرہ یا کبیرہ کرنا تو بجائے خود اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا اور کوئی نیکی چھوڑنا تو بجائے خود نیکی چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد لہذا اپنے عظم و ارادہ سے کیونکہ نبیوں اماموں کی اسمت اختیاری ہوتی ہے اجباری نہیں ہوتی فرشتے گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے مادہ ہی نہیں ہے لہذا ان کے لیے اسمت ضروری ہے کہ نبی ہو یا امام ساری دنیا کے مخالف اکٹھے ہو جائیں اور مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اس کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہمت لگانے والے تومتیں لگانے والے کوشیں کرنے والے مخالف تیں کرنے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے مر جائیں حرف غلط کی طرح صفحہ کئینات سے مٹ جائیں لیکن نبی و امام کی چادر تطہیر پر گناہ صغیرہ کبھی دبا صحبت نہ کر سکے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد دوسری صفت جو نبی و امام کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور امام دنیا کے سکولوں میں دنیا کے کالجوں میں آکے علم نہیں پڑھتے خالق ان کو پڑھا کے دنیا میں بھیتا ہے اور نبی کا جتنا دار نبوت وہ عالم کا نبی بن کر آئے یا عالمین کا نبی بن کر آئے اللہ اتنا فضل و کمال عطا کر بھیتا ہے تو اس کی امت کا کوئی بندہ جب چاہے سوال کرے جس موضوع کے بارے میں چاہے سوال کرے نبی اور امام کہتے اسی کو ہیں کہ جو کسی سائل کے کسی سوال کسی جواب میں یہ نہ کہ سکے کہ مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا سلوات پڑھیں محمد وعال محمد براللہ محمد محمد وعال محمد یہ جو کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی ہے کہ کوزہ پانی کا تھا اللہ نے اس کو خالی کر گی در انڈیل دیا کہ اکٹ تھا ایک دفعہ ان کو علم دے دیا علم قابل زیادتہ ہے قابل اضافہ ہے حسنین کا نانہ جو ساری کئناس سے بڑا عالم علم لدنی ہے اللہ اس کو کہتے قر رب زیدنی علم کہ میرا حبی مجھ سے مانگ کہ اے اللہ میرے علم اور اضافہ کر جب حسنین کے نانے کے علم خدا اضافہ کر رہا ہے تو علی اور اولاد علی کے علم میں اللہ ہمیشہ زیادتی کرتا رہے اضافہ کرتا رہے تو اس میں کیا اشکال رہے دینے والا دے رہا ہے ادھر بخل کا نام نہیں لینے والے لے رہے ہیں ان کے دامن مراد میں تنگی کا کوئی سوال نہیں لینے والے نے لیا کتنا دینے والے نے دیا کتنا یا لینے والے جانتے ہیں یا دینے والا جانتا ہے کسی اور کو تاں گڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی محمد وآل محمد بہرحال یہ تیشدہ بات ہے کہ وہ آل مل میں لدنی پیدا ہوتے ہیں وہ خدا کے پڑے پڑھائے ہوتے ہیں وہ دنیا کے مدرسوں میں نہیں پڑھتے ورنہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر دنیا کے سکولوں میں پڑھیں کہ کل دعوی نبوہ تو امامت کر دیں استاد بیشارہ تو پھر موتکے گا کہ استاد کو چھوڑ کر خالق نے شگرد کو نبی بنا دیا میرا تصور کیا تھا سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی اور اس بلندی پر فائد ہو کہ دنیا کے سارے مخالف اکٹھے ہو جائیں اس کے خاندان کے کسی مرد یا کسی عورت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے منکر کی بانے کہ ہم مانے یا نبی کو نبی مانے یا نبی امام کو امام مانے یا نبی پر اس کے خاندان کی عظمت لیے کہ تاکہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آئے تو نبی کو نبی مانتے ہوئے امام کو امام مانتے ہوئے سے خجالت محسوس نہ ہو اسے شرم محسوس نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں اتنا بڑا ہو کر ایک چھوٹے کو نبی مان رہا ہے لہذا نبی اور امام کے لیے خاندانی طور پر بھی افضل روزگار اور سر آمد لیل و نہار ہونا چاہئے کہ خاندان کے نکتے نظر تھے کوئی اس کا ہمسر اور نظیر نظر نہ آئے سلوات پڑھو محمد و آل محمد بلاللہ امس صلی اللہ آگے بڑھو چوتھی صفت جو ہر نبی اور نبی کے وزی کے لیے ضروری ہے اس کا نام ہے موجزہ یہ موجزہ کیا ہے یہ خالق جو نبیوں کو نبی بنانے والا ہے جو وسیعوں کو وسیع بنانے والا ہے جو اماموں کو مسند امامت بیٹھانے والا ہے اس کی طرف سے سمغہ ہوتا ہے سند ہوتی ہے تاکہ وہ موجزہ دکھائے اور دنیا پر واضح ہو جائے کہ یہ نہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے نہ خود ساختہ ہے یہ بلکہ خالق کون مکان کا بنایا ہوا نبی اور امام ہے ایسا کام کر کے دکھائے جس کے مثل لانے سے ساری کئنات آجز نظر آئے اسی کو موجزہ کہتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر وضاعت کا وقت نہیں تھے نہ ضرورت حضرت عیسیٰ کے دور میں طبقہ بڑا زور تھا لوگ بڑے بڑے لا علاج بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے لیکن اندھے کو بینہ کرنے کا کمال کسی کے پاس نہیں تھا وہ قریبہ مرگ مرنے والے کو تو مو کے مو سے نکال لیتے تھے لیکن کوئی مر جاتا تو زندہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا خالق نے جناب عیسیٰ نے مریم کو بھیجا کہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دو ہاتھ رکھ نہ تمہارا کام مجھ سے دعا کرنا تیرا کام بنائی دینا میرا کام ہزار سال کا مردہ کوئی لائے تم مردے پر کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ رابطہ کرو تم مجھ سے دعا کرو پھر دیکھو کہ ہزاروں سال کا مردہ چشم زدر میں پیدا پھر زندہ ہوتا ہے یا نہ تو لہذا اللہ جن کے ہاتھوں پر موجزہ ظاہر کرے ان ہی ہسیوں کو شریعت کی زبان میں یا نبی اور رسول کہتے ہیں یا وسی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں پر خالق موجزہ ظاہر نہیں کرتا سلوات پڑھو محمد وآل محمد بنابرین جناب آدم سے شروع کرو خاتم الانبیاء تک چلے آؤ ہمارا ایمان ہے اور یہ اسلام کا تغرائے امتیاز ہے یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں ہمارے ہر نبی کو نبی مانتے ہیں لہذا ہمارا نبی دوسرے نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے تقذیب کرنے والا نہیں ہمارا قرآن تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں کی تصدیق کو تعید کرنے والا جھٹ لانے والا نہیں لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا حضرت آدم کی نبوت پہ بھی ایمان حضرت موسی و عیسی کی نبوت پہ بھی ایمان جناب دعود و سلیمان کی نبوت پہ بھی ایمان اگر کوئی مسلمان کہلا کر کسی مسلم ثبوت نبی کی نبوت کا کرے انکار سورا مرتد ہو کر دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہم سارے نبیوں کو نبی مانتے ہیں سارے رسول کو رسول مانتے ہیں پر اللہ کا قرآن کہتے سارے نبیوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے ان کی شان ایک جیسی نہیں ہے اگر معلوم کرنو تو تیسرے پارے کا پہلی آیت اور پہلے رکوع پڑھو تل کر خالق فرماتے رسول کے درجے ایک جیسے نہیں ہیں میں نے رسول کے درجے الگ الگ بلائے ہیں میں نے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے تو جناب آدم کا مقام اور نو کی منزل اور موسی قلیم اللہ کا شان اور حضرت عیسی روح اللہ کا مقام اور سارے نبیوں کا مقام اور حسنین کے نانے کی شان بھی اور آن بھی اور بان بھی اللہ صلی علی محمد و آل محمد میں کیوں نہ کہہ دوں اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت تخلیق قینات کے آغاز سے لے کر آج کے اس دام تاک اور آج سے لے کر آف تاب قیامت کے طلوع ہونے تک ہم یقین سے کہتے ہیں اللہ نے کوئی بھی دو چیزیں مکمل طور پر نہ برابر پیدا کی ہیں نہ آئندہ پیدا کرے گا قینات کی ہر دو چیزوں میں فرق مراتب ہے نبی ہیں تو دو نبیوں کا مقام ایک جیسا نہیں دو امام ہیں تو ان کا مقام ایک جیسا نہیں ویسے مان دے ہو یا آپ کا بھی امام ہے ہمارے بارہ امام ہے عام طور پر یہ ہی کہا جاتے اول انا محمد وآخر انا محمد وعوسط انا محمد وکل انا محمد لیکن آپ حیران نہ ہوں ان امام کے مراتے میں بھی فرق ہے اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا چھوٹا سے ثبوت ہے کہ آگے بڑھوں گا پیغمبر اکرم کا وہ فرمان آپ نے سیکڑوں مرتبہ سنا ہوگا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار وابو ہما افضل من ہما جو ان کا سردار وں کا سردار با والد بزرگوار ہے اہلی ان کا بھی سردار تو لہذا اہمہ میں بھی فرق مراتب ہے تو میں کہتا ہوں جب دو نبیوں میں فرق دو ولیوں میں فرق دو اماموں میں فرق دو مومنوں کے ایمان میں فرق دو بے ایمانوں کے بے ایمانی میں فرق دو مسلمانوں کے اسلام میں فرق دو کافروں کے کفر میں فرق دو عالموں کے علم میں فرق دو جہلوں کی جہالت میں فرق یب یہ مسلمہ چیز ہے میں تشریف میں زیادہ نہیں آگے جا سکتا تو پیغمبر اکرم کے بعد یک مرتبہ یہ قانون قدرت کیسے بدل گیا یک مرتبہ کیسے آئین فطرت بدل گیا کہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھ دیا سارے برابر ہو گئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایلی اللہ صلی علی محمد وعالی محمد مولانا زفر علی خان کی شاعری عذیب آن عظمت کا کاؤن باش زعو قادمی قائل نہیں میں بھی قائل ہوں ان کی وہ نات بڑی زبان کہ وہ شمہ جس نے اجالہ کیا چالیس برات تغہاروں میں اسی میں ان کا وہ مشہور شعر ہے زبان زد خلائے کا ہے ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی فلان 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 ماف رکھے میں نام نہیں لوں ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی فلان 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 ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ان چاروں میں میں کہتا کیسے قانون قدرت یہاں آکے بدل گیا لہذا مولانا سے صاحب ہو گیا میں یہی عرض کروں گا اور ہمارے شاعر نے اس کی تصحیح کر دی وہ کہتا ہے مولانا شعر یوں نہ کہے یوں کہے نہیں کرنے ایک ہی مشعل کی نہیں کرنے ایک ہی مشعل یا ایلی یا رسول اللہ یا ایلی اللہ صلی علی محمد مال محمد لہذا میں مقرر نہیں کہوں گا خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو بس کہہ دیا کہ ہم شاعر نے بالکل صحیح ترجمانی کر دیئے وہ یار نبی یہ نفس نبی ہے فرق بہت ان چاروں میں تو لہذا میرے دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ امبیاء میں سے جو ہمارے نبی ہیں یہ اتنے بولند ہیں یہ اتنے عظیم ہیں کہ میں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمیتا مبالغہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہوتی ہے میں یہ میرا ایمان ہے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر ایساب نے مریم تک ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اپنی اسم توں اپنی تہارتوں اپنی عظمتوں اپنی جلالتوں اپنی رفعتوں اپنی بلندیوں سمیت ایک صرف کھڑے ہو جائیں حسنین کا نانا عبداللہ اور آمنہ کا لال اکلیم ختم رسالت کا تائیدار کائنات کا آقا نامدار دوسری طرف کھڑا ہو جائے یہ سارے ملک حسنین کے نانے کی برابری نہیں کر تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی یہ ہیں ہمارے نبی جن کی ہم امت ہیں اللہ کے سارے انگینت احسانات ایک طرف ہم اسی ایک نعمت قبرہ کا شکریہ دا نہیں کر سکتے کہ خالق نے بغیر مانگے تانگے بغیر دعا کیے بغیر التجا کیے بغیر استدعا کیے اس خاتم الانبیاء کا ہمیں امتی بنایا جو نبیوں کا نبی جو رسولوں کا رسول جو وسیلوں کا وسیلہ ہے لہذا یہ اللہ کا ہم پر احسان کہ ہمیں خاتم الانبیاء کا امتی بنایا جس کے امتی بن کے معشور ہونے کی دعائیں نبی مانگتے ہوئے نظر آتے ہمارے نبی کے سیکڑوں ہزاروں فضائل و فوازل میں سے دو صفتیں نمائیں ہیں جن کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا ایک یہ کہ ہمارے مصطفی سید الانبیاء سارے نبی کے سردار ہیں اور دوسری صفت یہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں ان کے آنے کے بعد نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی عوضہ ختم ہو گیا منصب ختم ہو گیا نبی فرماتے میں اور کیا مضیون ملے کتاب آئے گی اگر میرے بعد آئے گی تو اب صرف قیامت آئے گی سلوات پڑھو محمد وآل محمد صلی اللہ امت آؤ جب نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی اللہ نے ایک نیا مادمہ کھولا ایک نیا منصب ایک نیا اہدہ خالق نے کھولا حکومت کئی مادمہ بند کرتی ہے کئی مادمہ کھول دیتی ہے اللہ نے ایک نیا مادمہ کھولا جس کا نام ہے منصب خلافت منصب امامت منصب ولایت منصب وراست منصب وسایت عبارات وناشتا وحسن وقل اللہ زاق الجمال یشیرو عبارت علاق علاق تعبیر علاق علاق الفاظ علاق علاق پیغمبر اکرم کے بعد جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی خاص حسن ہیں جو پیغمبر کے وسی ہیں وہ بھی خاص حسن ہیں جو پیغمبر کے علم کے وارث ہیں وہ بھی مقصوص حسن ہیں جو ولایت کبرہ کے درجے پر فائد ہیں وہ بھی مقصوص حسن ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد یہ منصب خلاف جو ہے اس کا انتخاب بندی کرتے ہیں یا خدا کرتا اللہ صلی علیہ محمد محمد بندی کروڑوں اکٹھے ہو جائیں قائد آزم کا قائم مقام صحیح منتخاب نہیں کر سکتے جو غیر معصوم آدمی تھا ہمارا محسن تھا جس نے ہمیں پاکستان بنوا کے دیا آپ زیادہ پریشان نہ ہوں آئی سے چند سال پہلے جبکہ مشرقی پاکستان ابھی بنگلہ دیش نہیں بنا تھا وہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا کہ ہم مغربی پاکستان والے کہلاتے تھے ادھر بھی انتخاب مل کر مجیب الرحمان کو قائد آزم کا قائم مقام منتخب کیا ادھر والوں نے اکثریت نے جناب ذلفقار علی بھٹو صاحب کو منتخب کیا انہوں نے کہا اس سے بہتر کوئی ان کا قائم مقام نہیں ادھر والوں نے کہا اس سے بہتر کوئی قائم مقام نہیں میں ادھر والوں کی بات نہیں کروں گا کہ تھوڑے مہینے گزرے تھے کہ ووڈ دینے والے کروڑوں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جس کو ہم نے ملک کا سب سے وفادار آزم سمجھا تھا وہ تو غدار آزم نکلا اس کو قتل کر دیا گیا تو اقرار کیا کہ بارہ کروڑ بندی ملکر قائد آزم کا قائم مقام منتخب نہیں کر سکتے تو میں بڑے عدب کے ساتھ ارد کروں گا ادھر والوں کو یہ شعر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے سیاسی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں جب کروڑوں آدمی مل کر ایک غیر معصوم کی کرسی کے وارث کا انتخاب نہیں کر سکتے تو چند آدمی کسی شہر کے کسی مقصوص دار ندوہ میں بیٹھ کر رحمت للعالمین کی مصند کے وارث کا انتخاب کر سکتے ہیں اللہ حق در یا رسول اللہ یا عوض اللہ صلی علی محمد وآل محمد رب کا یخلق ما یشاع و یختار ما کانا لهم الخیرہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اعلان کر دو پیدا کرنا بھی میرا کام جس کو چاہوں چاہے پیدا کروں اور پھر منصب نبوت و امامت کے لیے منتخب کرنا بھی میرا کام موسیقی